اور یہاں پہ اب آخری اوور آنے کو ہے شاورز علمی کے سب سے ایکسپیرنس بولر وہاں پریاز جنہوں نے تین وکیٹس حاصل کی ہیں گیارہ رنز دی ہیں صرف اس میچ میں میں بابر آزم کی کپتانی کی تعریف کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو یوٹلائز کیا اپنے سپن دپارٹمنٹ کو لے کے اپنے فاس بولن کو جیسے وہاں میں اب مین بولر ہے تو ان کو آخری اوور کے لیے رکھا کیونکہ اگر انڈر پریشر اگر کوئی بھی ینگسٹر آئے گا تو آخری اوور میں زیادہ رنز لیگ کر سکتا ہے تو انہوں نے اپنے اس بولر کو جو ان کا پرائم بولر ہے موسٹ ایکسپیرینس بولر ہے اس کو ہر مشکل سٹیج دی اور اتنی ہی تعریف کی جائے وہاں کی بھی کہ انہوں نے ہر مشکل سٹیج کے اندر بہتر رسپونس کیا یہی آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے بہترین بولر سے لاسٹ اوور لیکن ان کے سامنے افتخار ہیں جو نہیں رکھ پا رہے ہیں ایک اور لوگ فل ٹاوسی سے کھیل دیا ہے اون سائٹ پہ سکوئر لیک بانڈری کے جانے چھے رنز کے لیے بہت ہی شاندار شورٹ پک اپ شورٹ تھا ایک ایسا بول جو آپ وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ فل ٹاوس لیکسٹم کے اوپر وہاں سے جو کنیکشن کیا yes it was ایزی بول تو ہٹ لیکن پھر بھی آپ کو ہٹ کرنے کی جو ابیلیٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور افتخار ان دنوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ گولڈ کے اندر شپٹ ہوتا جا رہا ہے absolutely یہ آن سائٹ پہ بول تھا جس ہلکا سا اینگل بھی کیا رہا ہے فائنلے کی اوپر سے چھے رنز حاصل کیا اور ایک سو پچاس رنز یہاں پہ گلیڈیٹرز نے مکمل کر رہی ہیں افتخار پہنچ گئے ہیں چونسٹ رن پر آخری پانچ بولیں ہیں بابیاز ایک باہ پھر بول ہوا میں بال گاف میں بال اور سکس بہت شاندار شاٹ اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فنشنگ تچ دیں اپنی ابلیٹی ہارڈ ہیٹنگ ابلیٹی کو سامنے لے کے آئے اور سٹیج انہوں نے اپنے لئے سیٹ کی اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین آور میں افتخار کا جو ایکسپلوسیونس ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار افتقار انسٹاپیبل ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہٹ مارے ہیں تھوڑا ان کو ہل بھی مل رہی ہے خراب بالنگ کی لو فل ٹاوسز ان کو لیند شاندار مل رہی ہے جو ان کے زون میں بول آ رہا ہے اور آن سائٹ پہ وہ بہت سٹرونگ ہیں جس طریقے سے وہ ہٹ مارتے ہیں اور بہت تگڑے ہیں بہت سٹرونگ بارٹم ہینڈ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ کام آتے ہوئے اپنے ٹیم کے اور اپنی ٹیم کو وہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ون سیونٹی پچھ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لے آئے ہیں ایک بار پھر بابیاز بال کریں گے افتقار کو بال ہوا میں ہے لیکن ایک بار پھر ایک اور چھکا تیسرا چھکا یہ ہیٹریک اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی بہترین شارٹ اور ڈیفرنٹ رینج ہے ایک جو ہے بہائنڈ دا سکوئر لیک ایک ان فرنٹ او میڈ وکیٹ اور تیسرا شارٹ سامنے میڈ آف کے اوپر تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شارٹ رینج کی وہ کم ہے اور یہ افتقار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ زبدست باتنگ ہے اور ایسی ہی باتنگ کی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہی تھی یہاں پہ کراؤڈ کو انہوں نے بے حد یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے ہی سیٹنگ سے چھتر رنس پر پہنچ گے اور ایک ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈیٹرز سٹرگل کریں گے لیکن کم باک کروایا ہے افتقار نے کراؤڈ کو تو انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہاپ کی بولنگ کو سپوائل بھی کر رہے ہیں اینگل چینج کیا رہاں تو بگڑ آیا ہے لیکن افتقار نہیں رکھ پا رہے ہیں اس بار آف سائی پوائنٹ کے اوپر سے امپائر کا ڈیسیزن دیکھنا ہوگا چھے رنس چوتھا چکا افتقار کے نام یہ سپیشل انگلز ہے افتقار کی اور بہت ہی مزہ آ رہا ان کو دیکھ کے اور وہ پہنچ گے ہیں اس سکور کو جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ 170 سپیچ پہ ہونا چاہیے 170-180 اور اگر وہ یہاں پہ مزید اپنے دو بولوں پہ دو چھکے لگا دیں اور چھے چھکے ہمیں دیکھنے کو ملیں تو میں تو اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دو چھکے بھی لگ جائیں جہاں پہ چار لگ گئے ہیں وہاں پہ دو بھی لگ دیں وہاں پہ بریاز کا پساند ہی آئے گا اچھی بالنگ کی تھی سے پہلے سارے ان کے فگر سپوائل ہو گیا اور اب بچنا ہوگا افتقار سے ایک بار پھر پوائنٹ کے اوپر سے ایک بار پھر ایک اور چک کا افتقار کے نام رہے گا پانچ پہ پانچ افتقار کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم کہ انہوں نے ہم سب کو انٹرٹین کیا جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ دیں ہیں وہ بھی ان کی ابیلیٹی ہارڈ ہیٹنگ ابیلیٹی کو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوں گے پانچ کنزگیٹی چھکے افتقار کے نام ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا وہاں بریاز نے کہ ایسا ٹریٹمنٹ ملے گا تین منٹ پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن ان دو تین منٹوں میں افتقار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہے آخری بال کیا چھے چھکے لگا سکیں گے میں چاہتا ہوں چھے چھکے لگ جائے I'm sorry Wahab اٹھاسی رنز پر افتقار آخری بال کریں گے Wahab ایک اور ایک اور ہوا میں بال اور چھے چھکے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتری کام اور بہت ہی مزہ آیا افتقار کے چھے چھکے دیکھنے کا بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہیں یہاں پہ Wahab لیکن کیا بات ہے افتقار احمد کی جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ فنش کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ چھے چھکے Wahab ریاض کو لگ جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اٹھ کے جو Wahab کے لیے تو نہیں لیکن افتقار کے لیے تعلیہ مارنی چاہیے جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے افتیمنیا آج پروف کرتے ہوئے کہ کیوں وہ پاکستان کی سب سے بہترین میڈل آرڈر بیٹر ہیں کہ جو آپ رکے بھی کھیلنا جانتے ہیں اور اگر موقع ملے اس طریقے کی بالنگ ملے اور آپ دیکھیں کہ شاہید افریدی ان کو کنگریشولیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایسی چیزیں دیکھنے کو اور زیادہ مزاد تھا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے چھے چھکے بارے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ زون بہت چاندار ہے چھے ڈیفرنٹ اینگلز یوز کی افتخار نے اور پاورفل چھے رنز حاصل کی ہیں بہت خوش ہوں گے اور کوئٹا کا کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہوں گے جہاں بلکل انٹرٹین ہوئے ہیں جس طریقے سے افتخار نے یہ بیٹنگ فنش کیا ہے کیونکہ آغاز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئٹا گلیڈیٹرز تھوڑا سٹرگل کرے لیکن افتخار کے آنے کے بعد ممنٹم حاصل کیا اور فنش اس طریقے سے کیا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا شاید کسی نے بھی